اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے درمی کیسی جارہی ہے لوڈ شیڈنگ کیسی جارہی ہے اب جب بھی ویڈیو شوٹ کریں اس سے پہلے نہیں سوچنا پڑتا ہے کہ اگلی جو لائٹ آنا وہ کب جائے گی اینیویز لائف مست گو آن اور ایسی ویڈیویل میں ذرا کچھ دنوں بعد آج آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں اور بہانہ بس یہی تھا کہ کام شام گرمی اور اینیویل بلکل لو ہوا ہوا تھا تو الحمدللہ مچ بیٹر ٹوڈی تو لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت ہی انٹریسٹنگ آپ کے لئے میں تین واقعات لے کے آئی ہوں ویڈی فریش ویڈی آن دے ایج اور جو پہلا واقعہ ہے وہ اس لئے انٹریسٹنگ ہے کہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے شیس میرے آپ کے لئے کالیگ یہ واقعہ ان کی امی کے ساتھ ہوا اور یہ جو واقعہ ہے آنٹی سے میں ملی بھی ہوں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ان کی مغفرت کرے بہت ہی نئے خاتون اور بہت پڑھنے پڑھانے والی اب جب ان سے پوچھتے تو آنٹی کے دنی کہ میرا تو روز ہے بہت سویٹ ان کے اوپر دو جنوں کی پوزیشن تھی جی ہاں دو جن ایک جن جو تھے وہ بزرگ تھے اور ایک جو جن تھے وہ جوان ینگ تھے اور جو انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ تھرٹین یا فورٹین یئرز کی نہیں ہوئی کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ شی اس پوزیسٹ بائی ٹو جن اور یہاں آپ کو میں ایک اور بات ہی بتاؤں کہ دیکھیں جب مجھے وہ یہ واقعہ بتا رہی تھی تو وہ خود بھی تھوڑا سا نا شی وز او بیٹ امیوز جہاں کو لگا کہ میں پتہ نہیں کوئی اس بات پر یقین کر گیا لیکن these things really happen اور دیکھیں پوزیشنز کو اگر صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے تو they can get out of hand اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے کہ جب ڈسکلوز کریں گے بات اور جب تک اس کو hidden رہی ہے اور میں نے جتنے بھی یہ پوزیشن کے واقعے دیکھیں جو میری ریسرچ ہے تو میں نے یہی بات معلوم کیے کہ اگر کوئی بچپن میں بیسکلی آپ کے ساتھ یہ پوزیشن ہوتی ہے جب آپ پانچ چھ سال کے ہوتے ہیں یا تو آپ کسی ویرانے میں گئے ہوتے ہیں یا آپ کسی ایسے کچھرے کے ڈھیر کے پاس یا ایسی کسی ناپاک جگہ پر چلے جاتے ہیں یا آپ کسی بہت گھنے درخ کے نیچے جیسے بچے ہوتے ہیں کھیلتے کھیلتے چلے گئے یا اگر آپ کسی ایسی جگہ آپ کو بتائیں بچے جو ہوتے ہیں اکثر واشروم کر دیتے ہیں مالا بچے is not a proper bathroom outdoors تو آنٹی جو تھی وہ ایک بہت خوبصورت اور ایک حسین بچی تھی پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی درخ کے نیچے کھیل رہی تھی کھیلتے کھیلتے مغرب ہو گئی شام ہو گئی پھر شاہد وہ مہیں سو گئی یا کافی دیر تک مغرب کے بعد بھی وہ کھیلتی رہی پھر وہ گھر آئیں اور اس دن سے ان کے ساتھ دو جنوں کی پوزیشن تھی لیکن یہ بات کوئی چھ سات سال بعد بسکلوز ہوئی کیسے ہو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی پہلے تو یہ کہ جی آنٹی بہت زیادہ بیمار آنے شروع ہو گئی unexplained ان کو بیماریاں ملہ بسنہ سے کہ ایک بیماری سے ٹھیک ہوں گی تو دوسری بیماری جکڑ لے گی اب کچھ سمجھ نہیں آنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں تھی بیماریاں ہو گئی ہیں کیا ملہ پرابلم ہو رہی ہے پھر ایسے کرتے کراتے وہ ماشاءاللہ ہو گئی تیرہ سال کی تیرہ سال کی جب وہ ہوئی تو رب الاول کے مہینہ تھا اور آئے دن ملاد وغیرہ ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے محولے میں اپنے کے رشداروں میں ایک ملاد پہ گئی اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گے دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ ڈوب کے ناتیہ کلام سنتے ہیں یا قوالی سنتے ہیں تو اکثر ان کو اپنی ہوش نہیں رہتی اور ان پہ ایک وچدان سا ایک کیفیت سی تاری ہو جاتی ہے جھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ پاہ ملانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی ہوش نہیں ہوتی اس کیفیت کو ہم حال آنا کہتے ہیں جو میرے پڑھنا تھے وہ بھی جب انڈیا میں ان کے گھر میں بھی محفلے سما وغیرہ ہوا کرتا تھا تو میری نانی بتاتی تھی کہ ان کو بھی یا ان کے ایک دو بھائیوں کو بھی بہت زیادہ حال آتا تھا اور جو لوگ اس میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں یا اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو حال آئے آپ بلکل ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں آہستہ 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 وہ خود ہی اپنی ایک نارمل جو کنڈیشن ہے اس میں آ جائیں گے تو آنٹی جو تھی وہ ناتیں سن رہی تھی اندرو شریف وغیرہ سن رہی تھی ان کو بھی ایک دم جو ہے حال آ گیا وہ جھوپنا شروع ہو گئی اور ایک دم کھڑی ہو گئی اور ان کی مطلب آواز وغیرہ بھی فیر چینج ہو گئی تو پہلے تو ان کو حال ہی آیا لیکن آہستہ آہستہ it converted into something else اور وہاں ایک اور بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہ یہ بات پہچان گئی انہوں نے کہا کہ یہ جو بی بی ہے اس کو حال آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس میں کوئی اور بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ she is possessed اس پہ کوئی جو ہے سائے ہے اور جتنی میری observation ہے جتنی میری ایک knowledge ہے اس کے مطابق مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس پہ ایک نہیں دو جنوں کا سائے ہے تو دیکھیں اب اگر جب ان کی امین ہے یا ان کی گھر والوں نے بات سنی ہوگی پہلے تو خیر ان کو اگدم بہت شوق لگا ہوگا پھر شاید انہوں نے اس بات کو believe نہ کیا اور یہ بھی کہا ہو کہ یہ دیکھو پتہ نہیں مطلب لیکن یہ تھا کہ وہ اس وقت جو آنٹی کا حال تھا نہ وہ کسی کے قابو میں آ رہی تھی اور نہ وہ calm down ہو رہی تھی بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ کر کے وہ calm down ہوئی اور وہ اپنی normal حالت میں آئی تو مجھے مزور خاتون تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو exactly نہیں بتا سکتی کہ یہ ان میں سے possession کیسے نکلے گی آپ کنی کسی عالم کو یا کسی ایسے اللہ والے مزور کو ڈھونڈیں جو کہ ان کو treat کر سکے تو میری friend نے بتایا کہ کافی پھر ڈھونڈا گیا تو ایک سنہ ان کو بزرگ ایک کسی نے بتایا ان کے بارے میں وہاں ان کو لے کے گئے انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی اور ان پہ پھونک شک ماری دم کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی بچی کے اوپر دو جنوں کی possession ہے ایک جن جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور ایک جو ہیں وہ young ہیں اور یہ بچپن سے ان کے ساتھ ہے اور یہ بہت مشکل ہے کہ ان کو چھوڑے لیکن میں پوری کوشش کروں گا مجھے ان سے بات کرنے تھے جو بھی وہ بات کر رہے تھے دیکھیں وہ نانی کے وہ جو آنٹی انہی کے through وہ بات کر رہے تھے تو خیر پہلے تو انہوں نے بزرگ جو جن تھے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ آپ پلیز اس بچی کو چھوڑ دیں اس کا آگے شادی کا معاملہ ہے اور سب معاملات ہونے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کیوں اس کے اوپر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ بڑی خسین بچی تھی چھوٹی سی مجھے بڑی اچھی لگی تو میں اس کے ساتھ ہوں جب سے دیکھیں لیکن میں اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا تو ان عالم نے کہا کہ پھر بھی دیکھیں یہ چیز مللہب ایک صحیح نہیں ہے کہ آپ ایک آپ جن ہیں اور یہ انسان ہیں مقاعدہ پوری انہوں نے کنورسیشن کی اچھا ہے اور پھر آپ بتائیں کہ آپ کب کس طرح ان کو چھوڑیں گے تو ان بزرگ نے ایک کہا کہ دیکھیں وہ اچھے بزرگ تھے ایک جو پوزیشن ہے ایک جو ہیں وہ اچھے نیک ہیں اور ایک نہیں ہیں جو یانگ والے انہوں نے کہا کہ آپ نہ مجھے بڑے اچھے سے کپڑے پہنائیں ملہب آنٹی کوئی وہ آنٹی کے درود بات کر رہا تھا آپ مجھے بڑے اچھے سے کپڑے پہنائیں اتر لگائیں اور مٹھائی لے کے ہیں تو جب میں ان کو چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ ڈیل کرنی ہے کہ آپ جو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے تو ان بزرگ جن نے کہا کہ میں نہیں واپس آنگا اور یہ سب باتیں جو ہیں آنٹی کی امی وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے ہو رہی تھے تو خیر پھر آنٹی کو بڑا اچھا تیار کیا گیا بڑے نئے کپڑے ان کے لیے بنائی گئے اتر لگایا گیا انہوں نے بزرگ جن نے جو مٹھائی بولی تھی وہ سامنے لاکے رکھی گئی اور اس کے بعد ان عامل نے بتایا جب انہوں نے مٹھائی وغیرہ کھالی کہ وہ آپ یہاں سے چلے گئے اب میں یہ جو ذرا مشکل والا ہے یہ جو یانگ ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے میں اس سے بات کرتا ہوں تو جو دوسرا جن تھا پہلے تو وہ بلکل نہیں مان رہا تھا وہ بلکل اڑ گیا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا یہ بہت خوبصورت ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور جو ہے مدلہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا ساری ہمار اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ بھی بتا دیں آپ کو کیا چاہیے اس نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ مجھے جو ہے کوئی انہوں نے کسی بکرے کا یا کس کا انہوں نے گائے کا کسی کا خون کہا کہ مجھے اتنا خون چاہیے اور اتنا گوش چاہیے اب دونوں کی ڈیمانڈز آپ ڈیفرنس دیکھ لیں کہ کیا ڈیفرنس ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ نے بھی تو ان کے سامنے جتنا انہوں نے بولا تھا کچھا پائدوے کچھا گوش جو تھا وہ لاکے رکھا گیا خون لاکے رکھا گیا پھر یہ مجھے شاید ابھی نہیں ملہب انہوں نے بتایا کہ ملہب وہ کھایا یا پی اینی ویز لیکن یہ تھا کہ پھر انہوں نے ان کی میری دوست کی جو امی ہے ان کو چھوڑ گیا تو یہ جب دونوں پوزیشنز ان کے پاس سے چلی گئی تو ان سے نا ملہب ان کی امی نے سب نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کچھ یاد ہے کیا تمہارے ساتھ ہوا تھا یا کیا تو آنٹی کو کچھ یاد نہیں تھا آنٹی نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں آر بس مجھے ایسی ایک فیل ہو رہا ہے ملہب ہوتا تھا پہلے کے بھاری پانے کچھ ہے لیکن مجھے جو ہے نا ملہب اب فیل نہیں ہو رہا اچھا وہ جو بزرگ جن تھے نا آپ دیکھیں ملہب ان کی اتنی کوئی کرامت تھی یا کیا تھا کہ ملہب میری فرنڈ یہ بتاتی ہے کہ سب بہن بھائیوں میں جو ان کی امی تھی نا ان کو ہمیشہ اللہ تعالی نے ایسے نوازا کہ ملہب آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے لیسٹ ایکسپیکٹ کریں گے بھائی ان کے پاس جو ہے کہاں سے یہ چیز آئی اور ایک اور بات جو میں نے بھی نوٹ کی میں بھی ان سے ملی تھی دو تین دفعہ ان کی زندگی میں تو میری فرنڈ بھی یہ کہتی ہے کہ کہ امی کے پاس جو ہے نا ہر وقت کوئی نو کوئی کھانے کی چیز موجود ہوتی تھی ایسی چیز کے جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ملہب انہوں نے کب منگ آئی یا انہیں کون کب کوئی دیکھے گیا ٹھیک ہے اور سب کوئی پتا تھا کہ اچھا کوئی اگر بھوک لگ رہی کچھ کھانا ہے نا تو امی کے پاس جو ان کے پاس سے تمہیں ملے گا تو آنٹی کے پاس ترہ ترہ کے جو ہے نا کھانے ان کی دراز یا اس طرح سے ملے بھوک لگ رکھے ہوتے تھے اور جب میں ان سے ملی تھی تو تب وہ ملے بھوک لگ کافی بوڑی تھی مزارت نبو بغیرہ بھی نہیں کرتی تھی اپنے بیٹ پہ بیٹی ہوتی تھی لیکن آپ یقین کریں کہ وہ ہر وقت آلموسٹ روزے کی حالت میں ہوتی تھی نماز پڑھائی اسکار بہت بہت ان کا زیادہ تھا اور اللہ تعالی نے ان کو ایسی ایسی ملے نیمتے اور ایسی ایسی جگہوں سے دی تھی کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتانا تھا جو دوسرا واقعہ ہے نا وہ اس لیے انٹریسٹنگ ہے کہ یہ دو واقعات ہیں اور یہ جی ایک دلھن کے بارے میں ایک تھی ملے جو تھی جو انہوں نے واقعہ ملے مجھے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ جب ان کی منگنی ہوئی تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شوک ہوتے ہیں لڑکیوں کو کہ ملے ہم جائیں اپنے ساتھ مگیتر کے کہیں ریسٹرانٹ میں یا اس طرح سے تو کہتی ہیں کہ مطلب میں ایک ایسی اوپن ائر سا ایک ریسٹرانٹ تھا وہاں باربی کیو بیسکلی اس کا بڑا مشہور تھا تو میں وہاں گئی اور ان کی جو فیانسے تھے انہوں نے باربی کیو بغیر آرڈر کیا تو وہ ویٹ کر رہے تھے اس کا تو وہ کہن لگیں کہ میں انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے ڈسٹنس پہ ایک کالا ویلہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو ملے بھور ہے بڑے عجیب طریقے سے تو ان کو اب بلنیوں سے بڑا ڈرڈ لگتا تھا انہوں نے کہا ملے بھلیس بھگا دیں یا اس طرح کریں تو وہاں کے جو ویٹرز بغیر آتے انہوں نے بھگایا وہ تھوڑی دور چلا گیا لیکن وہ گیا نہیں ملے بھوڑا کچھ بھی اس کو انہوں نے بول لیا لیکن وہ گیا نہیں تھوڑی دور جا کے بیٹھ گیا پھر انہوں نے اپنا کھانا شانک کھایا یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو کافی دور ملے باپسی کے راستے میں جب کافی دور نکل گئے تو خیال آیا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے تو پیٹرول پمپ پہ وہ جب بیٹھی ہوئی تھی ہیں اپنی گاڑی میں انہوں نے ایسی کھڑکی سے باہر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پہ وہی کالا بلہ بیٹھا ہوا تو یہ بہت ڈر گئی ان کو بڑی گھبرات ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا انہوں نے اپنے فیانسے کو بولا کہ دیکھیں یہ تو وہی کالا بلہ ہے جو ریسٹوران میں تھا کہ نہیں شاید وہ نہ ہو کوئی اور ہو لیکن مجھے تو ایسے وہی لگ رہے اور یہ اتنی جلدیاں کیسے آ گیا تو وہ کہلیں گے اس کے بعد مجھے بہت بہت خبرات شروع ہو گئی کہ اسے میرا دل نہ الٹ رہے کہ یہ ہو رہا کیا اور پھر جو تھی وہ جب گھر آئیں تو ان کو بہت ایک جو ہے بڑی الٹی ہوئی ایک ان کو بومٹ آئی اور اس کے بعد ان کا دیراسل میں تھوڑا سکون آیا اور میں جو تھی پھر میں آرام سے سوئی اچھا اتفاق سے اگلے مہینے انہوں نے کہا انہوں نے کچھا دیا بھی فیل ہوا کہ مطلب کیا پتا اس کا وہ کھانا اچھا نہیں تھا ریسٹرانٹ کے کہہ لگے انہوں نے کہا کہ مجھے ہی بس ایسے فیل ہو رہا تھا جو میرے فیانسے تھے انہیں تو کچھ نہیں ہوا انہوں نے بھی وہی کھانا کھایا تھا پھر کیا ہوا کہ ایک دو مہینے بعد وہ لوگ پھر اسی ریسٹرانٹ پہ گئے اور because they found the food very nice and everything تو جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو اب تو خیر کنفرم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو پیس بھگائیں مجھے بہت بچینی ہو رہی ہے اور جیسی انہوں نے اس کو دیکھا اس کے پاس سے پھر ان کا وہی دل خراب ہونا شروع ہو گیا اور دل الٹنا شروع ہو گیا اس طرح سے اور وہ کہتی کہ اتی میں یہ طبیعت خراب ہوئی کہ مطلب میں کھانا کھائے بغیر وہاں سے اٹھ کے آگئی اور پھر ان کی شادی کے پھر کے دن قریب آگئے وہ مائیوں بیٹھ گئیں اور گھر میں رشتہ داروں کا آنا جانا ڈھولکیاں شروع ہو گئیں تو کہتی ہیں کہ جو میری نانی ہیں وہ بھی ہمارے گھر رہنے کے لیے آگئے اب وہ کیا کہتی ہیں کہ میں جب کبھی کھڑکی سے یا دروازے سے میں نے باہر دیکھا تو وہی کالا بلہ بیٹھا ہو اور سب نے دیکھا ان کی امی نے ابو نے رشتہ داروں نے سب اس کو مگاتے تھے وہ تھوڑی دور جا کے بیٹھ جاتا تھا لیکن وہاں سے جاتا نہیں تھا اور جب وہ کبھی سامنے آتی تھی کھٹکی میں دروازے میں پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے میاؤں میاؤں کرتا تھا اور بھی قریب آنے ہی کوشش کرتا تھا اور جب وہ کبھی سامنے ہو دی تو اس کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو فالو کر کے ان کے گھر کے اندر چلا جاؤں تو اب تو خیر ہنڈرڈ پرسن نہیں راب ہونا اور عجیب عجیب وسوسے بھی دماغ میں آپ کو پتہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنی بات اپنی نانی سے ڈسکرس کی دیکھیں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو اکثر ان سب باتوں کے پیچھے بہت پتہ ہوتے ہیں اور آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں تو ان کی نانی نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا اس کو observe کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں تو یہ ہوا کہ جب وہ جو دلہن تھی وہ کھڑکی سے انہوں نے جھانکا یا دروازے کے قریب گئی تو وہ بلہ اکدم کھڑا کے لرٹ ہو گیا اور میاؤں میاؤں کر کے وہ اندر آنے کی کوشش کرتا تھا تو ان کی نانی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کوئی پڑھائی وغیرہ کی کوئی آیتیں وغیرہ پڑھی اور انہوں نے جو ہے وہ پڑھ کے ایسے بلے کی طرف پھوم ماری تو جب پہلی دفعہ تھا کہ وہ بلہ جو ہے نا وہاں سے اس جگہ سے چلا گیا بھاگ گیا ان کی نانی نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے نا بلہ نہیں تھا یہ کوئی اور مخلوق تھی اور یہ مجھے اس کی آنکھوں سے پتا چل گیا تھا اور اب تم جو ہو نا بلکل ابھی بہار مجھو اور اپنے اسکار وغیرہ پڑھو کیونکہ جو تم نے مجھے پوری اب ایک کہانی بتائیے آپ جب اس ریسٹران کے اوپر گئی ہو اس دن سے جو مخلوق ہے یہ آپ کے پیچھے اور ظاہر ہے دیکھو کوئی بھی بلہ کتنا بھی اکل مند ہو جائے وہ آپ کو پیٹرول پمپ یا آپ کے گھر کے آگے تک فالو نہیں کر سکتا تو نانی نے کہا کہ it was not a cat it was someone disguised as a cat and وہ کوئی اور ایک پیرانورمل مخلوق تھی جن تھے اور بس آپ اپنے پڑھائی وغیرہ جائی رکھو اور میں ایک دو سنہ کے واقعہ جمع کی میں آپ کو سناوں گی کہ پتہ نہیں کہ وہ سپیشلی جو دلہنے ہوتی ہیں ان کو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مائیوں بیٹھ جاتی ہیں کہ بھائی آپ کا مسکم پہلے تو خیر ایک مہینہ مہینہ پہلے انہیں بہار نکلتی تھی کہ آپ بہار مت نکلیں بکوز یہ پتہ نہیں یہ جو پیرا نورمل یہ سنہ کی چیزیں ان کے لئے دولہنے بہت یہ ایزی ٹارگٹ ہوتی اچھا پھر جی اب جو سیکنڈ اس کا ایکسٹینشن ہے اس واقعے کا ہے وہ یہ کہ پھر ان کی ہو گئی شادی شادی ہو کے جب وہ گئیں جس جگہ تو انہوں نے کہا کہ وہاں بس دو گھر تھے جہاں آباد تھے ایک ان کا گھر تھا اور اس کے علاوہ دو اور گھر تھے اس کے علاوہ باقی جو پوری بیڈنگ تھی وہ ابھی مدلہ آلماس بن کے تیار ہو گئی تھی لیکن اس میں کوئی اور لوگ نہیں آئے تو ان کے حضبن جو تھے یہ صبح صبح کام پہ نکل جاتے تھے اور رات کو کہیں گھر آتے تھے تو یہ ساتھ دن گھر میں کیلئی ہوتی تھی تو ان کا کہ پہر کو میں سویا بھی کرتی تھی تو مجھے ہر روز کچن سے کھٹر پٹر کی آواز آتی تھی کچھن مقاعدہ کوئی دیکھ چی رکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہ ہے کھا نہیں آتا تھا اور یہ چی ان کے آزبن نے بھی فیل کی خیر لیکن یہ تھا کہ ملب she was living there اور کچھن کی کھٹر پٹر تو روز کا معمول تھا پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہ ایک دن کافی زیادہ اس طرح تنگ بھی آگئیں کھبرا بھی گئیں تو ایک دن شام کا ٹائم تھا میں کھڑی بھی کام کر رہی تھی اور جو ان کے آزبن تھے وہ ٹی وی روم میں بیٹھے وے ٹی وی دیکھ رہے تو کہتی ہے کہ مجھے میرے قریب سے کوئی ایسی ایک ہوا سی کوئی گزرے اور ان کا نام بقاعدہ کسی نے کان میں بولا تو جو چیخ ماری زور سے تو ان کے آزبن بھی بھابتے ہوئے آگئے اور ان کے آزبن جو تھے وہ اپنے ساتھ ٹی وی روم میں لے تھے اور ایک کچن کی طرف دیکھ رہے تھے تو ان دونوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے کچن سے ان کی طرف چھانک کے دیکھا اور ان ہلیہ اس کا میچ کیا تو ہلیہ بھی بھرکل میچ کر رہا تھا کہ لمبا سا تھا گورا چٹا گری اس کی آنکھیں تھیں اور اس نے بلیک ایک لمبا سا چوگا پہنا ہوا تھا ملہ اب دونوں کی ڈسکرپشن ہنڈرڈ پرسنٹ میچ ہوئی تو خیر اس کے بعد انہوں نے ہر روز انہوں نے کہا کہ میں نے منزل پڑھنا شروع کر دی تھی میں سب دیوار وغیرہ پہ چھڑکاؤ کرتی تھی اور دیکھیں کوئی ان کی مجبوری ہوگی کہ she couldn't move immediately لیکن maybe she moved after that لیکن یہ ان کے ساتھ جو ایک ہونٹنگ تھی continue ہوئی اور جب انہوں نے بولا کہ آپ اپنے آپ کو دکھاؤ تو that entity also showed himself اسی لئے یہ کہا جاتے کہ آپ اس طرح مند بولیں آپ اپنے اسکار پڑھیں وہی والی بات ہے کہ دیکھیں جب تک اللہ تعالی نہیں چاہے گا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تو جب انہوں نے بھی یہ منزل بغیرہ پڑھی اور یہ سب آیات بغیرہ کا چھڑکاؤ کیا تو اس کے بعد things became much better لیکن both of them جو مجھے ایک بات ابھی بھی عجیب لگ رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی جھلک دکھائی پروپر کہ یہ لو بھئی مجھے دیکھ لو آپ کہہ رہے تھے and I hope you like them please do comment کہ آپ اور کس طرح کے واقعات سننا چاہیں گے اور subscribe کریں comment کریں share کریں اور please bell icon جو مجھے پتا ہے کہ آپ سب نے subscribe کیا لیکن bell icon سے ہوتا ہے کہ آپ کو notification timely مل جائے جب میرا اپیسوڈ آئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اور until ایکس اپیسوڈ اللہ پیس